السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملتِ اسلامی آپ تمام اممتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی پردار اشین عزتدار مارو بحنے کو ابو فضل کی طرف سے سلام مردوئے اور اللہ سے امید ہے آپ لوگ پرحال ہوں گے سکون میں ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے شیطانوں کی شیطانیت سے ملونوں کی ملامت سے محفوظ ہوں گے بہرحال آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں ہماری اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے رمضان تو بالکل خریب ہے پاس دن ٹوٹرلی بچے اللہ خیر سے نکال دے اس رمضان کو اللہ اس کریم اس رحیم مہنے میں اپنی کرامت اپنی رحمت سے ہم سارے مسلمانوں کے پریشانے کو دور فرمائے اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیر عطا فرمائے اور جو مرحمین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ سلام خامتہ کرے اور بحرکیف آپ لوگوں کو یہ خبر دیں دیں ایک اچھے خبر بھی ہے اور ایک بری خبر بھی ہے بری خبر یہ ہے جب سے یہ آتنکی یہ سنیاسی یہ ای وی ایم میں گربڑی کر کے چوری کر کے بدماشی کر کے گھنڈا گردی کر دکھے جس طریقے سے یوپی میں دوسری مرتبہ سی ایم کی شپت لی ہے اور جو منسٹری جو بیوڑوں کو پاکٹوں کو گھنموں کو دیئے جو بلتکاریوں کو جو مابلنچروں کو دیئے جب سے آتنک بڑھ گیا آئے اتر پردیش میں وہاں کی عوام کا جینا حرام کر کے رکھے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے گھروں پہ چن چن کے جا رہے ہیں کھٹکے مار رہے ہیں وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں عورتوں کے بچیوں کے پراویٹ پارٹ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ دے رہی ہے وہاں کی پولیس پولیس تک دماشائی بینے بیئے میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا آپ لوگ پھر بھی برداشت کرو اور دلیری سے رہو بہت دوری سے رہو ان کا مقصد ہے کہ کسی تاریخے سے وہ لوگ کھلے الفاظوں میں بڑھ رہے ہیں اور وہاں کی پولیس بھی بڑھ رہی ہے آپ لوگ یہ گھران بیچ کے یہاں سے چلے جو کہا ہے اممہ کے پراب پکے میں جائیں اممہ کے طلابوں میں جائیں ان کی جو بڑھ رہے ہیں اممہ کا پکہ بڑھ بڑھ رہے ہیں وہاں پہ بھی گفہ بنا کے رکھے کیا ہاں اممہ کے پکےوں میں گفہ بنا کے رکھے وہاں پہ جاؤ بڑھ رہے ہیں کہا جاؤ بڑھ رہے ہیں ارے چندی چھوڑ سالو ارے کونسی نسل ہے رہے ہیں تم لوگ کس کا دھکا ہے تم لوگ کیوں کمزوروں کے اپر اپنی طاقت آزمارے ہیں اگر جو آزمانہ ہے تم کو برابر والوں کے سامنے آؤ جب پتا چلے گا جب معلوم ہوگا جب اینڈ کا جواب پتھر سے ملے گا کمزوروں کے اوپر ضعیفوں کے اوپر معصوم بچیوں کے اوپر اور دوسری چیز اور پولیس ہوں پہ کیا کر رہے ہیں جس کے جو نہیں سن رہے ہیں جو گھرہ نہیں بیچ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے کے چلے 12 سال کے 14 سال کے یہ وہ کیسوں میں دال دیکھیں پریشان مل کے کر رہے ہیں پھر بھی وہ ایک ہی بات بولوں گا آپ لوگ ہمت سے رہو آپ لوگ یہ کاروے چالو ہو گئے آپ لوگ یہ بات آگے تک جا چکی ہے جو ظلم ہو رہا آپ لوگ کے اوپر اب کیابینٹ سے بات کریں گے وہ لوگ انشاءاللہ کچھ بھی ایک حال نکلے گا جس کی اوقات اس کو دکھائی جائے گی اگرچہ یہ لوگ کوٹ بھی گئے تو کوٹ میں بھی انصاف نہیں ہے پولیس میں گئے تو پولیس خود ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ آ رہی ہے پولیس مل کے کر رہی ہے بہرحال اب ایک ہی چیز ہے ایک اللہ رب العزت جب لیکن جب وہ تماشا رسید کریں گے تو ان کی نسل نسل مٹ جائے گی کحرام آ جائے گا زمین پھٹ پڑے گی انشاءاللہ زمین کے اندر اتر جائیں گے ان کی طاقت جب نہیں چلے گی ان کا ظلم جب نہیں چلے گا بہر الحال میں نے آج جہاں پہ بات کرنا تھا جو چیز بتانی تھی میں نے بتائی ہے اور وہ عورتوں کے بھی کلیپیں ہیں میرے پاس جس طریقے سے میرے کو بھیجے ہیں اس میں جو بیان کیا ہے وہ لوگ بتائیں کہ نہیں بتانا ابو بھائی آپ کو ہم یہ بہنے ہیں تو ہماری جان کو خطرہ ہماری اولادوں کو خطرہ ہے ٹھیک ہے میں بتاؤں گا نہیں انشاءاللہ کیونکہ آپ لوگ کی جان کی بڑی قیمت ہے میرے پاس بڑی احمیت ہے آپ لوگوں کی تو میں بتاؤں گا نہیں لیکن آپ لوگوں کے لئے انصاف ہوگا انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ لوگوں کے لئے انصاف کی لڑے آپ کا بھائی برابر لڑے گا اور جہاں بھیجنا ہے وہاں پہ بھی بھیج دیا ہوں میں انشاءاللہ ہوتا اللہ اور کاروئی ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتا بھی اچھی تریخے سے چل جائے گا ابھی جس تریخے سے بلکل بہرین میں کوئیت میں جب کام چال ہوا ہمارے لوگوں کو تو جب ہی معلوم ہوتا جب یہ گپ تریخے سے کیا جاتا تو ان کو پتا نہیں چلتا یہ لوگ بولتے ہیں ان کو بتا کے کرنا نہیں تو پھر گودی میڈیا بتانا گودی میڈیا کیسا بتائے گی ان کو خود کھانا کھاتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے صرف ہگنے کا ایک دھولانے کا چھوڑ دی گئے باخر کا وہ لوگوں کا ہر چیز بتاتی اور جب ان کی پھوٹتی ہے ان کے اوپر بات ہوتی ہے ان کو جب نچوڑا جاتا ہے یہ چیز بتاتی نہیں اور اس میں آج کے جو جو ظلم ہو رہا ایوپی میں وہ یہاں تک کہ رجب تیب اردگان کی کیبنٹ کو بھی پتا چل چکا ہے انشاءاللہ ہو سکتا جو ایسو آج یا کل رجب تیب اردگان بھی وہ چیز کو اچھی طرح دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اس کے بازوں میں میں نے بھی جو ایسو عربی میں جو آپ لوگ اردو میں بولے ہیں ہندی میں بولے ہیں میں نے عربی میں مترجم کیا ہوں عربی میں رکھا ہوں کیونکہ رجب تیب اردگان بڑی اچھی طرح عربی جانتے ہیں اور ان کی کیبنٹ میں تین چار آدمی ایسے ہیں جو عربی اچھی طرح بولتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی زبان تو مالوں میں کردی ہے لیکن پھر بھی انٹرنیشنل سطح پر یہ لوگ کو یہ چیز بھی سیکھنی چاہیے سیکھتے ہیں یہ لوگ باجنیں اس لئے آپ لوگ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ انصاف ہوگا اور دوسری بڑی خبر یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو بیہار سے آ رہی ہے بیہار میں جس طریقے سے جو بچی کا جو سیکل پہ جا رہی تھی اپنے کالیج کو بچی کو جس طریقے سے پکڑا گیا اور بچی کے ساتھ بلتکار ہوا بچی کے کپڑے تار تار کیے گئے بچی کے ساتھ تین تین لنڈوائے آر ایس ایس کے چھٹے ویشو ہند پریشت اور بنجنگدل کے کینچوے جس طریقے سے بچی کے ساتھ بلتکاری کیے اور ابھی تک ہماری گودی میڈیا ہماری زلیل اور بکاؤ میڈیا ہماری گندی میڈیا ابھی تک وہ خبر کو بتانے سے خاصے رہے اور یہ پتا چلا ہے وہ کوئی وہاں کے امیلے کا چھوٹا بھائی ہے ایک بلتکاری امیلے کا چھوٹا بھائی ہے بی جی پی کا اسی لئے وہ چیز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ لیکن انشاءاللہ ہم دبانے نہیں دیں گے نہ دبے گی اب لیکن آپ لوگ کا ساتھ چاہیے آپ لوگ جس طریقے سے ہو سکتا شیئر کرو چارتا کے مسجھ جانے دو اور انشاءاللہ ہوتااللہ کل اس کے اوپر بہت بڑی ایک میٹنگ بھی بیٹھ رہی ہے وہاں پہ بیہار میں دیکھیں گے اگرچہ وہ لوگ کے اوپر کیسہ بک ہو گئے تو ہم یہ مہم ختم کریں گے اگرچہ نہیں ہوئے وہ لوگ گرفتار رہی کیا گیا تو ہم شوشل میڈیا پہ اس کا پود بڑا وہ جو ہے انشاءاللہ ہوتااللہ چلائیں گے اور انہوں کے فوٹوز بھی آئیں گے میرے کو جو تینوں بلدکاری نے جو کام انجام دیا ہے وہ حرامی نسلوں کی فوٹوز بھی آئیں گے اور ان کے ایڈریسز بھی آئیں گے اور سارا کچھ انشاءاللہ ہوتااللہ آج شام تک میرے کو پورا آ جائے گا جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہوتااللہ اگرچہ لوگوں کو کل آریسٹ کیا گیا گرفتار کیا گیا ان کو خود پتا چل جائے گا یہ اگرچہ بچایا گیا اگرچہ نہیں کرے یہ لوگ تو انشاءاللہ ہوتااللہ میں اپنے پیجیز پور کے ذریعے آپ لوگوں تک وہ چیز کو پہنچا دوں گا اور بتا دوں گا بہرحال انشاءاللہ جہاں پہ بھی نائنصافی ہوگی چاہے کون سے بھی مذہب کے ساتھ ہو حالانکہ یہ بچی کوئی مسلم نہیں ہے یہ غیر مسلم ہے ایک دلیت کی بیٹی ہے جو ہمارے دیش کی بیٹی ہے ہمارے بھارت کی ہمارے انڈیا کی بیٹی ہے جو اس کے لیے برابر ہم آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ اور دوسری چیز اس پریشانی گھڑی میں اس پریشانی وقت ہم سارے دیش کے مسلمان بھارت کے مسلمان اس فیملی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جتنا ہو سکتا تعاون کریں گے اور اس کی بات انشاءاللہ عالمی سطح پہ بھی لے کے جائیں گے کیونکہ اب یہ لوگوں کو ان کی گناہوں کی سزا تو مل کے رہے گی کیونکہ یہ لوگ جتنا کرنا تھا کر چکے ہیں جتنا لوٹنا تھا لوٹ چکے ہیں لوٹ چکے ہیں جتنا مابلچنگ کرنا تھا کر چکے ہیں جتنی مہنگائی دینا ہے دے چکے ہیں اب یہ بردائش نہیں کیا جائے گا ہر چیز کا ان کا جواب ان کو دینا پڑے گا جس طریقے سے جی سی سی نے اپنا روح پہ اختیار کر لیا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ یہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ مسلمان یا دلیت کمزور ہے یہ غلط فہمی ہے ان کی مسلمان ہمیشہ شرافت سے ام و امان سے رہنا چاہتا تو مسلمان کی شرافت کو یہ لوگ کمزور ہی سمجھتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی بھولے جو ان کو چاروں خانے ہمیشہ چھت کرتے ہوئے آئے ہیں اور جو کرنے والوں کا نام ہے مسلمان اس کے باوجود یہ لوگ وہی گندی سونچ گندی ذہنیت گندی سمجھ گندے کیونکہ بھئی یہ لوگ متر پیتے ہیں یہ لوگ ٹٹی کھاتے ہیں یہ لوگ گوبر میں ہیرہ ڈنتے ہیں یہ لوگ بیسان مارتے بڑھ جاتے ہیں یہ لوگ اگرچہ یہ لوگ یہ متر پینا چھوڑے یہ لوگ چاول اور کھائے پانی پیئے تو ان کا دماغ بھی کام کرے گا ان کو اچھے برے کی تمیز بھی برپا ہوگی لیکن ان چیزوں سے یہ لوگ کافی دور ہیں انشاءاللہ بہرحال منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخرار رکھئے نمازوں کی پابندی کریے اور سارے مل چھل کے رہیے ماباپ کی خدمت کریے بڑوں کے احکام پر عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں آدھ رکھیں سلام آرکھیں سلام آرکھیں